اسلام علیکم دوستو میں ہوں شمرید احمد اور آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں انجینئر شمرید اسلام آباد سے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی جو یو پی ایس والی بیٹری ہے اگر وہ بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے یعنی کہ سردیوں میں وہ آپ کی جو لائٹس ہیں وہ بھی نہیں چلا سکتی بیٹری کے اوپر تو دوستو آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ کی بیٹری بغیر کسی زیادہ حرچے کے آپ خود اس کو گھر میں ٹھیک کر لیں گے اور وہ بیٹری جو آپ کی ہے تین سے چار مہینے آپ کی جو لائٹیں اور پنکھیں بھی اگر ضرورت پڑے گی تو ان کو بہترین سے چلائے گی تو دوستو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دوستو ایک چیز ذہن میں رہے کہ یہ جو ایکسپیرمنٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ نے صرف ڈیڈ بیٹری کے ساتھ کرنا ہے جو بیٹری جو ہے آپ کی ڈیڈ نہیں ہے ابھی بیک اپ دے رہی ہے اس کے ساتھ یہ والا ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو کسی بیٹری چارجنگ والے شاپ سے اس کو چارج کروائیں یہ کام آپ نے صرف اس بیٹری کے ساتھ کرنا ہے جو بلکل ڈیڈ ہو چکی ہے اور جو کہ آپ کے بلکل یو پی ایس کے اوپر جو لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی بیک اپ نہیں دے رہی تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو فونکسی بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تقریباً دو سال سے زیادہ جو ہے چل چکی ہے یعنی کی اس کی لائف جو ہے پوری ہو چکی ہے اب یہ بلکل جو ہے خراب ہو چکی ہے اب اس کے آپ کو میں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ چیک کرواتا ہوں اس کے وولٹجز اگر ہم میٹر سے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میٹر کو ڈی سی وولٹ پہ راکھیں اگر ہم اس کے وولٹج جو ہے وہ میں چیک کرتا ہوں تو اس کے یہ دیکھیں نائن پوائنٹ ٹو وولٹج ہے اس کے ان کے بہت کم وولٹ ہے نائن پوائنٹ ٹو وولٹ پہ یو پی ایس جو ہے وہ اگر تو چائنہ والا یو پی ایس ہے ہومیج وغیرہ کا تو وہ تو آن بھی نہیں ہوگا دیسی یو پی ایس آن ہو جائے گا اور چائنہ والا یو پی ایس جو وہ بلکل آن بھی نہیں ہوگا اور اگر اس کا ہم سپارک چیک کرتے ہیں جنگے اس کی کرنٹ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں ایک تار کے ذریعے دونے ٹرمینل کو جوڑ کے تو یہ دیکھیں ہلکا سا سپارک آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اتنی بڑی بیٹری کے لیے یہ سپارک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بیٹری جو ہے دوستو بلکل ڈیڈ ہے نہ اس میں وولٹجز پورے ہیں اور نہ ہی کرنٹ پوری ہے تو ابھی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے ہم نے کیسے اس کو رپیر کرنا ہے اس کا جو کیا پروسیجر ہوگا رپیرنگ کا تو چلیں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس بیٹری کو الٹا کریں گے اور اس کے اندر جتنا بھی تضاب ہے اس کو ہم بالکل نکال دیں گے بیٹری میں سے بیٹری کو حالی کر لیں گے جو پہلے اس میں تضاب والا پانی موجود ہے اس کو ہم حالی کر لیں گے تو چلیں اس کو پہلے تضاب جو ہے وہ نکالتے ہیں بیٹری سے تو یہ دیکھیں دوستو بیٹری جو ہے اس کو بالکل ہم نے الٹا کر دیا ہے اس میں سے جو تضاب والا پانی تھا اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اسی حالت میں الٹی کر کے دو تین منٹ کے لیے تو اس میں جتنا بھی تضاب والا پانی ہے وہ حالی ہو جائے گا اس کے بعد اس طرح آپ نے بیٹری کو حالی کر لینا ہے اس کو آپ تھوڑا سا ہی لائیں گے تو اس کے اندر سے جتنا تضاب ہے وہ بلکل حالی ہو جائے گی وہ تضاب آرام سے نکل جائے گا تو فرینڈز اس کے بعد تضاب والا پانی جب آپ نے بیٹری سے بلکل حالی کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ یہ کرنا ہے کہ جو بورنگ والا پانی ہے سادھا پانی وہ آپ نے بیٹری کے اندر جو ہے بیٹری کو اس پانی سے فل کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ کے سامنے ہم اس میں جو سادھا پانی ہے پینے والا آم بورنگ والا جو پانی ہے اس سے بیٹری کو فل کریں گے ایک دفعہ یعنی کہ واش کرنا ہے بیٹری کے سارے سالوں میں پانی جو ہے وہ فل کر کے سادھا پانی تو یہ جو سٹیپ ہے یہ آپ نے دو دفعہ ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ ایک دفعہ بیٹری کو فل کر کے اس کو ہلائیں گے جیسے کہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو سادھا پانی جو ہے وہ اس سے ہم نے بیٹری کو فل کر دیا ہے سارے سیل جو ہیں اس کے اوپر آپ کو پانی نظر آرہ ہے سارے سیلوں کے بیچ میں اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس طریقے سے آپ نے اس بیٹری کو جو حیلانا ہے اسے یہ ہوگا کہ جو بیٹری کے جتنے سیل ہیں ان کے بیچ میں جتنا کاربن ہے یعنی کہ بلاک کلر کا جتنے سیل خراب ہوئے میں یا کاربن، بیچ میں بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا جب آپ بیٹری کو الٹا کریں گے تو آپ کو ایک بلیک کلر کا وارٹر سا اس میں سے بیٹری میں سے نکلتا ہوا نظر آئے گا جو کہ کاربن والا پانی ہے اس کے اندر جتنی بیٹری یوز ہوتی ہے تو اس کے اندر کاربن جو ہے وہ بن جاتا ہے تو یہ جو پانی سے ہم باز کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کاربن بیٹری کے اندر ہے وہ سارے کا سارا صفائی کرنی ہے وہ نکل جائے تو یہ سٹیپ آپ نے دو دفعہ رپیٹ کرنا ہے دوبارہ بیٹری جو ہے اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور دوبارہ یہی سٹیپ کرنا ہے آپ نے بیٹری کو ہلا کے اس کو کلٹی کر دینا ہے یعنی کہ حالی کر دینا ہے تو دوستو اس کو ہم نے واش کر لیا ہے صاف پانی سے سادہ پانی سے دو دفعہ جو ہے یہ کام ہم نے کیا ہے اس میں پانی ڈال کے بیٹری کو ہلا کے وہ پانی حالی کر کے دوبارہ پانی ڈالا ہے تو دو دفعہ اس کو بیٹری کو ہم جو ہے ہم صاف کر چکے ہیں سادہ پانی سے اب تیسری طفعہ جو پانی ہے وہ سادھا پانی ہم نے اس کے سلوں کے اندر بھر دیا ہے اور دوستو ایک کیمیکل ہے ہمارے پاس جو اس میں ہم بیٹری میں ڈالنے والے ہیں اور پھر اس آپ کے سامنے جو ہے آپ دیکھیں یہ کیمیکل جو ہے بیٹری کی سلوں کے اندر جا کے کیا ریاکشن کرے گا اور بیٹری کی جو گریبٹی ہے تضابیت ہے وہ خود ہی پوری ہو جائے گی اسی کیمیکل سے تو چلیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا جو ہے آپ نے کیمیکل ایک سل کے اندر ڈالنا ہے یہ دوستو اگر آپ چمچ سے ڈال رہے ہوں تو آپ کو تقریباً جو آدھی چمچ ہے وہ ڈالنی ہے ایک سل کے اندر تو یہ دیکھیں جو ہی ہم نے آدھی چمچ ڈالی ہے تو یہ دیکھیں آپ کس طرح سے جو پانی ہے بیٹری کا وہ بلبلے اس کے نکل رہے ہیں اور ریاکشن کر رہے ہے اپنا جو کیمیکل ہم نے ڈال آئے ہیں اسی طرح آپ نے سارے سلوں میں آدھی آدھی چمچ جو ہے وہ ڈال دینی ہے تو دوستو سارے سلوں میں یہ کیمیکل ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ کیمیکل کوئی خاص چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ دے ہوں کہ شاید کہیں سے ملے گا نہیں ایک بہت ہی سستی اور عام سی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹھا سوڈا یہ دوستو میٹھا سوڈا ہے جو کہ یہ جو کیمیکل آپ کو نظر آ رہا تھا یہ ٹوٹل دس رپے کی یہ پیکٹ ملتی ہے کسی بھی جنرل سٹور سے مل جائے گا آپ کو آرام سے تو یہ دیکھیں آپ کو سارے سلوں کے اندر پانی جو ہے وہ اُبلتا وہ نظر آ رہا ہے اس کا جو میٹھا سوڈا اپنا ریکشن کر رہا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوستو آپ نے اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے بیٹری کو چھوڑ دینا ہے اسی حالت میں اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواؤں گا کہ اس بیٹری کے ولڈجز اور کرنٹ جو ہے اس میں کتنا فرق پڑا ہے اس کے بعد ایک دفعہ ہم UPS سے بیٹری یہ والی چارج بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بیٹری جو ہے کتنی پاورفول ہو چکی ہے تو چلیں ویٹ کرتے ہیں 20 سے 25 منٹ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے بیٹری کی کہ بولڈجز ہم نے پہلے دیکھے تھے 9.28 تھے 9.28 تو ابھی یہ دیکھیں ابھی اس کو ہم نے چارجنگ پر بھی نہیں لگایا صرف وہی جو میٹھا سوڈا تھا وہ اپنا جو ہے ریکشن کر رہا ہے ابھی تک ان میں سے جو ہے سیلوں میں سے بلبلے وہ نکل رہے ہیں تو ابھی ہمیں اس کا ویٹ جو ہے وہ مزید کرنا ہوگا لیکن اگر آپ میٹر کو یہاں پہ ریگولر لگا کے دیکھیں تو یہ دیکھیں 46 سے 47 ہونے والے ہیں یعنی کہ یہ صرف میٹر سوٹے کی وجہ سے بیٹری کے وولڈجز ہیں یہ زیادہ ہو رہے ہیں بہت آستا آستا لیکن 9.28 تھے اب یہ دیکھیں 46 اور 47 کے بیچ میں ٹاغل کر رہے ہیں تو اس کے وولڈجز ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں یہ کیونکہ 12 وولڈ تک تو نہیں پہنچے گی بیٹری کو چارج کرنا پڑے گا لیکن اس کا آپ کو میں ریاکشن دکھا رہا ہوں جو اکسویری میٹ ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں بغیر چارجنگ کے کوئی چارجنگ پہ بیٹری کو نہیں لگایا ہوا اور بیٹری کے جو وولڈجز ہیں وہ آسا آسا زیادہ ہو رہے ہیں اور پوائنٹ جو ہے وہ اوپر ہونے تک دکھاؤں گا آپ کو پھر اس کے بعد ہم بیٹ کریں گے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو 9.46 تھے ابھی 47 ہو گئے 47 پہ پہلے ٹاغل کر رہا تھا یہ دیکھیں ابھی still ہو گیا ہے 9.47 وولڈج اور اسی طرح ابھی یہ 9.48 کے اوپر شیفٹ ہو جائیں گے وولڈجز لیبل یہ دیکھیں اب 8 اور 7 کے بیچ میں ٹاغل ہونا شروع ہو گیا ہے تو 8 میٹ کے وولڈجز ہیں وہ بہت آسا آسا اس کے بڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں 7 اور 8 کے بیچ میں تھوڑی دیکھ ٹاغل ہوگا اور پھر 48 کے اوپر وولڈجز ہیں وہ فکس ہو جائیں گے آپ کے سامنے جو میٹر ہے ہم نے جسٹ اس کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اس کو کسی قسم کی چارجنگ ایکسٹرنڈر جو ہے بیٹری کو نہیں آ رہی یہ دیکھیں 9.48 آپ فکس ہو گئے ہیں اب اسی طرح ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک وولڈجز ہیں اوپر جاتے ہیں اس کے بعد بیٹری کو چارجنگ پر لگائیں گے چارجنگ پر تب لگائیں گے دوستو بیٹری کو جب اس کے جو سیلز کے اندر جو رییکشن ہے دیکھیں ابھی تک بلبلے نکل رہے ہیں حالانکہ 15 سے 20 منٹ ابھی ہو چکے ہیں تو ابھی اس کا ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بلبلے نکلنے یہ ختم نہیں ہو جاتے سیلوں میں سے تو دوستو اس کا ویٹ کرتے ہیں پھر بعد میں اس کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹری کو ایک گھنٹہ اسی حالت میں ویٹ کرنے کے بعد ہم نے اوپی ایس کے ساتھ چارجنگ پر لگا دیا ہے اور ابھی جو انیشل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بیٹری پہلے بلکل دو میٹ بھی نہیں نکالتی تھی اور فل ہو جاتی تھی تو ابھی یہ ہے کہ چارجنگ پر یہ جو ہے بیٹری ٹائم لے رہی ہے تو اگر اس نے چارجنگ پر ٹائم لیا تو ڈیفینیلی اس کی جو آوٹپٹ ہے اس پر بھی یہ ٹائم دے گی بیٹری تو چلیں دوستو اس کا ویٹ کرتے ہیں اس کو دو گھنٹے جو ہے بیٹری ایس کے اوپر چارج کرتے ہیں یا دو گھنٹے سے پہلے جب بھی یہ یو پی ایس جو ہے بیٹری کو فل کر دیتا ہے تو پھر ہم اس کا بیک اپ جو ہے وہ چیک کریں گے تو یہ بیٹری جو ہے تقریباً ایک گھنٹہ چارج ہونے کے بعد یو پی ایس نے فل کر دیا تھا اس بیٹری کو اور اس کے بعد اس کے اوپر لوڈ جو ہم نے چلایا ہوا ہے وہ ہے دو انرجی سیور ہیں پچیس وارٹ کے اور اس کو چلتے ہوئے ابھی جو ہے فورٹی فائیب منٹس تقریباً ہو چکے ہیں ابھی اس کے ورٹجز میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے دیکھیں 11.4 ڈبل فور یعنی کہ ابھی جو ہے زیادہ سپیڈ سے کم ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی دوستو ایک اور وجہ بھی ہے کم بیک اپ دینے کی اس بیٹری کی جس پہ اوپر ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے کہ اس کا یہ دیکھیں یہ والا جو سیل ہے یہ آلریڈی رپیئر ہوا ہوا ہے ایک تو اس بیٹری کا اور دوسرا جب چارجنگ پہ تھی تو میں نے چیک کیا تھا کہ اس کا یہ والا جو سیل ہے یہ بلکل ڈیڈ ہے اس کے جو بلکلے ہیں چارجنگ والے وہ بھی اس کے نہیں آ رہے تھے تو یہ ڈیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ دو فالٹ اس بیٹری میں اور بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی اس نے میں انرجی سیور آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو جو انرجی سیور ہیں یہ ابھی بھی اسی بیٹری کے اوپر جو چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ 50 وارٹ کا لوڈ ہے اور اگر آپ اس کی جگہ جو ہے وہ LED بلپ جوز کرتے ہیں تو آپ کے جو تین LED بلپ ہیں وہ بیٹری کی اس کنڈیشن کے باوجود بھی آپ کی گھنٹہ جو ہیں وہ بلکل چل جائیں گے جو کہ پہلے پانچ منٹ بھی نہیں چلتا تھا ایک LED بلپ بھی تو کافی بہتر یہ ہو گئی ہے لیکن یہ اس کی زیادہ بہتر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس بیٹری میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ دو فالٹ اور بھی ہیں ایک سیل پہلے سے ریپیر ہوا ہے اور ایک سیل اس کا دیڈ کنیشن میں ہے دوستو لازمی نہیں کہ یہ جو فالٹ ہے یہ ہر بیٹری میں ہو یعنی کہ سیل کسی بھی ہر بیٹری کا دیڈ ہو جو بیٹری کمزور ہے بیک اپ نہیں دے رہی لازمی نہیں کہ اس کا سیل جو ہے وہ دیڈ ہو سیل کمزور ہو جاتے ہیں لیکن دیڈ نہیں ہوتے اور ایک سیل اس کا ریپیرو ہوا بھی ہے تو امید ہے دوستو اس آپ کے پاس اگر ایسی دیڈ بیٹری ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ ایکسپریمنٹ کر لیں یہ بہت کمیاب ایکسپریمنٹ ہے آپ کی جو لائٹیں ہیں سردیوں میں وہ بہترین سے چل جائیں گی بہت شکریہ دوستو اللہ